جنگل میں درختوں کے کاٹنے کی خلاف ریفرنٹم کروایا تھا میلا سجا بینرز لگائے گئے جلسے ہوئے جلوس ہوئے سب نے اپنے اپنی باتیں کی آخر الیکشن کا دن آیا ووٹنگ ہوئی سب نے اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کیا درختوں نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور کلہارے کو اپنا لیڈر چن لیا نتائز کے بعد انٹرویو ہوئے تو درختوں سے انٹرویو لینے والے صحافی نے پوچھا کہ آپ نے کلہارے کو اپنا لیڈر کیوں چنا تو درختوں نے کہا کہ کلہارے کا دستہ ہماری برادری کا تھا تو عزیز پاکستانیوں کچھ ایسی ہی صورتحال ہمارے ملک خدا دارت کی بھی ہیں ہر مرتبہ میلا سجدہ ہے بینر لگتے ہیں جلسے ہوتے ہیں جلوس ہوتے ہیں سب اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں اور تمام درخت ان کو کٹنے والے کلہارے کو چن لیتے ہیں اور وجہ ایک ہی ہوتی ہے کہ کلہارے کا دستہ ان کی برادری کا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ملک خدا دارت پاکستان تاریخ کے نازک موڑ سے گزر رہا ہے اور یہ نازک موڑ پچھلے اسی سالوں سے کبھی ختم نہیں ہو سکا ہم آج جن حالات کا شکار ہیں اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم اپنی قوت کو نہیں جانتے ہیں ہم میں سے ہر شخص الیکشن والے دن گھر بیٹھ کر یہی تذکرہ کرے گا کہ فلاں خراب ہے فلاں خراب ہے فلاں کرپٹ ہے فلاں چور ہے فلاں ڈاکو ہے ہم کبھی اس ڈاکو کے خلاف اپنی خاموشی کا پت نہیں دورتے ہیں ہم ہمیشہ اپنے کلھاڑے کو ووٹ دیتے ہیں جس میں ہمیں پاٹنا ہوتا ہے عزیزان امامین کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی برے لوگوں کی آوازوں سے ظلم برپا نہیں ہوتے ہیں ظلم تب برپا ہوتے ہیں جب اچھے لوگ خاموش رہتے ہیں تو آئیے آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو اپنی خاموشی کے اس بط کو توڑ دیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے اپنے کسی اچھے لیڈر کا چناؤ کریں کوئی بھی لیڈر جس کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے اس کے لیے آپ ووڑ دیں نظریہ کی بنیاد پر ووڑ دیں آپ منشور کی بنیاد پر ووڑ دیں آپ کارکردگی کی بنا پر ووڑ دیں لیکن کبھی بھی ذات پاد برادری لسانیت سبائیت رنگ نسل یا مذہب کی بنیاد پر ووڑ دیں کیونکہ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ایسے ہی ہیں جیسے درختوں نے رستے کو چن کر اپنے کلہارے کا انتخاب تو آٹھ فروری کو اس رہبر کو چنیے جس کے منشور میں جان ہو جس کی بات میں دم ہو جس کے کردار میں دم ہو اور جو حقیقی معنی میں پاکستان کو ترقی کے راستے پر کامزن کرے ووڑ کی قوت کو جانیں بولٹ سے نہیں پیلٹ سے انقلاب آئے گا اور جب ہم انقلاب کے راستے پر چلیں گے تو پاکستان سپر پاور بنے گا شاد رہیں آباد رہیں ہمیشہ پاکستان کی سر بلندی کے لیے کام کریں پاکستان زندہ بات